اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے سلمان عدیب آپ دیکھ رہے ہیں عدیب تیکنولوجی لیب یوٹیوب چینل تو آج پھر میں آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں تو آج کے مارے اسٹریل کا ٹوپک ہے کہ آپ اپنے لیپ ٹوپ یا کمپیوٹر کو اپنے موبائل کے ساتھ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں اس کا کی بورڈ آپ اگر آپ کے لیپ ٹوپ کا یا موبائل کا کی بورڈ خراب ہے تو آپ اس کو اپنے موبائل سے اس پہ ٹائپ کر سکتے ہیں ماؤس اس کا یوز کر سکتے ہیں اور اس کی سکرین بھی آپ اپنے جو ہے فون پہ یوز کر سکتے ہیں اور سکرین کے بغیر بھی اکیلا ماؤس اور کیبورڈ بھی آپ اپنے فون پر یوز کر سکتے ہیں بہت آسان سا طریقہ ہے چھوٹا سا دو سوپوئر ہیں ایک آپ کو اپنے کمپیٹر میں کرنا پڑے گا اور ایک ممبائل میں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ایک ٹاپک اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اس بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں اور اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں اور اگر اور کوئی پروبلم ہو تو ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے یہ سوفٹوئر ڈانلوڈ کر لینا ہے یہ میں نے اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے اس کو ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ میں آپ کو اپنے فون میں دکھا دیتا ہوں اس میں میں نے ابھی تک ڈانلوڈ نہیں کیا میں آپ کو یہاں پہ ڈانلوڈ کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پہ اس کا ہے پی سی ریموٹ تو یہ جیسے آپ پی سی ریموٹ ٹائپ کریں گے تو یہ آجے گا اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اگر آپ وہاں سے ڈانلوڈ کرنا چاہے تو آپ وہاں سے کر سکتے ہیں ورنہ آپ جو ہے پلے سٹور سے سیمپل جا کے اور اس سے سیمپل سا گوگل سے جا کے ڈانلوڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ انسٹال ہو چکا ہے ہمارے پاس تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ پہلے اپنے جو آپ کے کمپیٹر میں یہاں پہ جو دکھائی دے رہا ہے آپ نے اس کو جو ہے اوپن کرنا ہے تو یہاں پہ میں نے اوپن کر دیا اور اس کے ساتھ یہاں پہ جنریٹ کیو آر کوڈ پہ کلک کر دیتے ہیں اس کے لئے آپ کو ایک ہی وائی فائی سے کنیکٹ ہونا لازمی ہے آپ کے پاس وہ ہے کوئی ڈیوائس ہے بے شک اس میں پیکج نہیں ہے اس میں نیٹ ہے یا نہیں ہے وہ آپ کا مسئلہ نہیں بس اس کا آپ نے جو آئی پی ڈریس اٹھانے کے لئے آپ نے اپنے لیپ ٹوپ کو اور اپنے موبائل کو اس کو ایک ہی آئی پی کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لئے آپ نے اپنا کوئی بھی وائی فائی کنیکٹ کرنا ہو تو یہاں آپ کسی دوسرے موبائل سے اس کا ہوت سپورٹ آن کر کے اس کے ساتھ کنیکٹ کر لیں اور وہ ہی آپ لیپ ٹوپ یا کمپیوٹر کے ساتھ وائی فائی اپن کر لیں تو آپ کا یہ چل پڑے گا تو میں نے یہاں پہ فون میں ڈانلوڈ کیا ہے تو میں اس کو اپن کرتا ہوں اپن کرنے کے ساتھ یہاں پہ نیچے آپ دیکھ سکتے کنیکٹ لکھا ہوا ہے تو ہم یہاں پہ کنیکٹ پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ اوکے پہ کلک کر دیتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس ایچ پی آئی فائف آ رہا ہے تو میں اس کو اپن کر دیتا ہوں تو یہ تو آ رہا ہو گیا بلو ٹوپ کے ساتھ لگتا ہے ہو گیا ہم دوبارہ اس کو کنیکٹ کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں سکین پہ کلک کرتے ہیں اور اوپر کیو آر کوڈ سکین کا آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ میں اس کو سکین کروا لیتا ہوں یہاں پہ یہ سکین ہو چکا ہے اور اب ہم چیک کرتے ہیں اس کا ماؤس تو یہ دیکھیں میرے کیبورڈ سے یا ماؤس سے ہاتھ ہٹ گئے اور یہاں پہ میں اب اس کو آپ کو یوز کر کے دکھا ہوں یہ دیکھیں بہت سمود ہے اور بلکل سارا کا سارا ویسے یہ ہے اگر آپ لیپ ٹوپ یا کمپیٹر دور رکھ کے اپنا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے اپنا لیپ ٹوپ یا اپنی سکین کو دور رکھ سکتے ہیں اور آپ دور بیٹھ کے اپنا یہ سارا کنٹرول کر سکتے ہیں جیسا کہ کبھی مووی دیکھتے وقت آپ دور رکھ دیتے ہیں کافی سارے بیٹھے ہوں تو آپ اس کے ذریعے سارا اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے بعد میں کیمڈرئیم ٹائپ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں رکھا سکتے ہیں یہاں پہ ساتھ بار پر کلک کر سکرنے کے لیچے آتا ہوں جیسا کہ آپ کو سبری اس کی بیٹھ ب industry کے ساتھ کی بوڈ اپنا کلک کرنے ہوں یہاں پہ آپ کا کی بورڈ اور ماوس دونوں آجے گا یہاں پہ مووس کام کر رہا ہے اور کئی بوڈ کام کر سکتے ہیں یہاں پہ ورٹس ایپ یہ دیکھیں اور میں یہاں پہ ماؤس کے ساتھ ورٹس ایپ کو سیلیکٹ کر رہا ہوں اور یہ آپ کا کنیکٹ ہو چکا یہ دیکھیں اس طرح سے آپ اس کا کی بورڈ بھی یوز کر سکتے ہیں ماؤس بھی یوز کر سکتے ہیں ایک ہی ٹائم میں اگر آپ کے پاس سوری اگر آپ کے پاس یہ علیدہ سے یہاں آپ کے لیپ ٹوپ کا کی بورڈ ماؤس خراب ہے تو تو اس کے ساتھ یہاں پہ سکرین شیئر کا بتا دوں آپ کو تو یہاں پہ یہ سیٹنگ کا اپشن ہے یہاں پہ یہ الٹیمیٹ ٹول لکھا ہوا ہے اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ریموٹ ڈیکسٹوپ لکھا ہوا ہے تو آپ نے اس کو کلک کر دینا ہے تو یہاں پہ میرا ورجن سوری موبائل کا ورجن جو ہے 5.0 ہے تو یہ میں نے اپنے جس فون سے ریکارڈنگ کر رہا ہوں اس پہ میں نے کر کے دیکھا تھا تو وہاں پہ کنیکٹ ہو رہا تھا یہ میں نے چیک نہیں کیا اسی طرح میں آپ کو بتانا سٹارٹ کر دیا لیکن یہ واقعی میں کام کرتا ہے اگر آپ کا انڈرائٹ کا ورجن 5.0 سے زیادہ ہو سوری یہاں پہ لکھا ہوا ہے ریکمینڈ 5.0 تو میں ورجن چیک کروا دیتا ہوں یہاں پہ آپ کو تو یہاں پہ آپ نے سیٹنگ میں جانا ہے اور اباؤٹ میں چلے جانا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میرا جو ہے انڈرائٹ کا ورجن 4.0 یہاں پہ پیچھے میں پھر دکھا ہوں یہ دیکھیں 4.2 ہے یہ کٹ کٹ ہے اس سے اوپر والے ورجن 5.0 میں یہ کام کرتا ہے میں نے اپنے موبائل سے میں اپنا جو بڑا سسٹم ہے وہ کنٹرول کرتا رہ گیا ہوں اور یہ کافی اچھا ہے اور بہت آسان بھی ہے اور جیسے کہ آپ آپ نے یہ دیکھے فون بھی بند کر دیا اور وہ بھی بند پڑا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہاں پہ میں اس کو بھی بند کر دیتا ہوں یہ بند ہو گیا آپ کے پاس اس کو کوئی پرمیشن دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے صرف اس کو اوپن کرنا ہے اور یہاں پہ کنیکٹ میں چلے جانا ہے اور یہاں بھی یہ دیکھیں صرف آپ نے اوپن کرنا ہے کنیکٹ کرنے تو یہاں پہ وہ خود بخود ایچ پی آئی فائی پا جائے گا اور بغیر کسی یہ ٹیچنگ کے جہاں جیسے کوئی چیز علاو کرنی پڑتی ہے بہت سارے دوسرے بھی سوفٹوئے ہیں پر اس میں وہ پرمیشن یہاں سے بھی مانگتا ہے یہ ڈریکٹ آپ کو یہاں پہ کام کرے گا یہ دیکھیں بلکل صحیح طرح سے ماؤس کام کرتا ہے کی بورڈ کام کرتا ہے یہاں پہ میں کی بورڈ کا پھر ایک بار آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہ دیکھیں کتنی سپیڈ میں اس کا جو ہے فریم جو جیسے آپ کہتے ہیں لیک کرتا ہے یہ لیک بھی نہیں کر رہا بلکل صحیح چل رہا ہے بہت فٹ قسم کا یہ سوفٹوئے رہا ہے اور یہ بہت اچھا سوفٹوئے رہا ہے میں خود اس کو یوز کرتا ہوں اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اسے یوز کرنا چاہیں تو بہت آسان بھی ہے اور بہت سمپل بھی تو یہ بہت فائدہ دے گا آپ کے لئے اور یہ اتھیاج کی ویڈیو ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ ملتے نیکس ویڈیو میں